نمسکر اورنگ آباد کے جو مزدور کا جو حادثہ ہوا اس پر ایک لمبے سمعے بعد ایک پرتگریہ ایک من میں بے چینی ایک خیال کہ آخر یہ ہوا کیا ہو کیوں رہا ہے حالانکہ یہ بہت اس پشروب سے سمجھ میں آتا ہے کہ اورنگ آباد حادثے کے ترنت بعد جو تمام قویگن ہیں یا تمام جو بیچارک لوگ ہیں بہت دھک لوگ ہیں ان میں ایک جوارسہ آ گیا اور وہ اچانک سے ان کو وہاں بکھری ہوئی روٹیاں دکھنے لگیں مزدوروں کے شرط و شرط شو دکھائی دینے لگے کسی نے ان کو شہید تک کہہ ڈالا کسی نے بہت سمویدناوں کا جو زخیرہ ہے وہ ان پر اڑیل دیا میں بھی چاہتا ہوں سمویدنایں ہونی چاہیے اور بہت ہی باری کسی سوچا جانا چاہیے کہ آخر یہ حادثہ یہ حادثہ ہوا کیوں اور ہونا نہیں چاہیے تھا اس کا سب کو دکھ ہے سب کو افسوس ہے پرنتو اس کے اتر کچھ اور بھی باتیں ہیں جن پر ہمیں بہت گمبھیرتہ سے اور بہت گہرائی سے سوچنا بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بہت پیاسا ہوتا ہے اور دور دور تک اس کو کہیں پانی کی کوئی تلاش نہیں کوری ہوتی ہے اس کی اور کہیں اسے کوئی مل جاتا ہے لیکن کوئی پر تمام جو سنسادھن چاہیے ہوتے ہیں پانی نکالنے کے لیے بالٹی اور رسی نہیں ہوتے ہیں تو کوئی میں جو پیاسا ہے وہ کود نہیں جاتا ہے اس کو نہ کود نہ چاہیے نہ یہ صحیح کہا جائے گا کہ وہ پیاسا تھا اس لیے کوئی میں کود گیا اس کو کوشش کرنی چاہیے اگر وہ کوشش کرتے ہوئے نہیں سفل بھی ہو رہا ہے تو اوپر رہنا بہتر ہے کیونکہ کوئی میں کود کر کے پیاس تو بجھ سکتی ہے بجھ جائے گی لیکن زندگی بچے گی بلکل نہیں بچے گی زندگی نشت روپ سے چلی جائے گی اور اگر اوپر رہے گا تو یہ سمبھب ہے کہ اس کی جو ہے پیاس کوئی بجھ جائے کہیں سے بالش ہو جائے یا کوئی آ جائے یا نہیں بھی ہو تو جیون کی سمبھا بنائے کوئے میں کودرے سے ادھک جو ہیں بنی رہتی ہیں لیکن اورنگ آباد میں جو حادثہ ہوگا وہ حادثہ بلکل اس کے بلکل ٹھیک اولٹھے وہاں پر جب یہ سننے میں آتا ہے پٹریوں پر سو گئے کچھ لوگ کمیوں نے لکھ ڈالا کچھ لوگوں نے لکھ ڈالا کہ بہت تھکے تھے روٹی کے لیے چلے تھے روٹی کے لیے یہ تھا وہ تھا سب کچھ تھا اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کی بھی مرتی پر شوب جتایا جانا چاہیے اس میں تو کوئی عشرت دھان جلی دی جانی چاہیے اور ساتھی ساتھ کسی کی جو مفلسی ہے یا آرثیک روپ سے جس کی ونچتتہ ہے اس پر اس کے پرتی ہمیں بلکل سہج ہونا چاہیے اور اس کے پرتی ہمیں سمبان پورا ہمارا ویچار ویہوہار ہونا چاہیے پرنتو اس کے دوسرے پار جا کر بھی ہمیں سوچنا چاہیے پٹریوں پر سونے کی کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہو سکتا آپ ہاتھی کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہاتھی نے پیر سے مجھے کچل دیا اگر آپ سنگھ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ کو سنگھ کھا جائے گا تو اس میں آپ کی نہ بہادری ہے نہ سہانگوٹی کے آپ پات رہے ہیں تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے بھارت ورش میں ہیں جس بھارت ورش میں دنیا کا سب سے بڑا ریلوے جنجال ہے ریلوے کا نیٹ ورک ہے جال ہے تو ایسی پرستطی میں ایسا کوئی ہی گاؤں ہو ایسا کوئی ہی شہر ہو جس کے 20 سے 25 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر کے ادھکتم دائرے میں کوئی ریلوے ٹریک نہ گجرتا ہو تب ہم یہ کہنا ہمیں بڑے سہج کر لگتا ہے کہ کوئی یہ نہ جانتا ہو کہ ٹرین ہارن بجاتی ہے ٹرین بریک لگاتی ہے ٹرین بس کی طرح دیکھ کر کہ نہیں رکھ سکتی جا سکتی ہے یا ٹرین چل رہی ہیں ٹرین نہیں چل رہی ہیں یہ کون کہہ رہا ہے آپ کیا ٹرین کا سرک پیسنجر ٹرین سمجھتے ہیں ٹرین گوڈز کے لیے ایسی کون سی کون ویکٹی ہے جو ٹرین کا گوڈز نہ چمستا ہو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہمیں ایک اس پہلو پر بھی سوچنا ہوگا سہان بھوتی کا سیلاب سہان بھوتی کا چوار بھٹا نہیں اٹھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ نصیحت بھی ہونی چاہیے ریلوے بھی بیک فوٹ پر آ گیا اس نے بھی کہا کہ ہمارا ڈرائیور جو اس نے کوشش کی لیکن وہ بریک نہیں لگا سکا کوشش کی بریک نہیں لگا سکا یہ تو سبحابک سی بات ہے یہ بہت سامانی سی باتیں ہیں ان پر بہت بمرش کی آوشکتہ بھی نہیں ہے سرکاریں بھی بہت بیک فوٹ پر آ گئیں انہوں نے بھی جو ہے ہیلیکاپٹر ہوای جہا جو بھی ہوای مارک سے مزدوروں کو لانے لے جانے شووں کو لانے لے جانے کے لیے اپنی قوائش شروع کر دی اور زیادہ جو ان کے اندر کا جو آتمی شواست تھا وہ اور تب ڈک گیا سرکاروں کے اسٹیبلشمنٹ کے اور انہوں نے جب ان کے لیے بڑی بھاری محب جی کی راشی کا اعلان کر دیا محب جی کی راشی کا اعلان محب جی کی راشی کبھی بھی کسی کے لیے بھی کبھی کسی سمجھتیا کا سمجھان نہیں ہو سکتی ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ اگر حادثہ ہوا ہے تو سب سے پہلے تو حادثے میں جو بیسک آویئرنیس ہے بیسک نولیج ہے بیسک جاوروکتہ ہے اس پر ہمیں بات کرنی پڑے گی تمام مزدوروں کو ہم اس سہان بھوتی کی چھتر چھائیام یا سہان بھوتی کی سائے میں یا چھان بھوتی کی اس چادر کو اڑھا کر کے ہم اس ذمہ داری سے نکال نہیں سکتے مزدور ہی کیا کوئی بھی وقتی ہوگا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہیں ابھی پچھلے دنوں بلاسپور بلاسپور اچھو کی میری کاریس تھلی ہے تو میں دیکھ رہا تھا وہاں سے بھی شروع آتی دور میں جب لوگ ڈاؤن شروع ہوا تھا تو وہاں سے ریلوے ٹریک کے ذریعے لوگ جا رہے تھے اور یہ جانکاری جو ہے لوگوں نے نمان تو لگایا ہوگا لیکن اس پر کوئی سرکاری طور پر کوئی مکمل بیوستہ نہیں کی گئی نا یہ سوچا گیا کہ اس ٹریک ایسے بھی کوئی اپنے گنتوی کی اور بڑھ سکتا ہے جس کو راستہ نہیں معلوم وہ ریلوے کو بکڑ لے گا کہ یہ ٹرین جو ہے اتر پردیش کی طرف جاتا ہے یہ ٹریک یہ ٹریک بینگلور کی طرف جاتا یہ اتیادی اتیادی تو وہ کوٹہ میں جب پہلی بار کروائی کی گئی کوٹہ ریلوے کے لگ بھگ لگ بھگ تب جا کر کے یہ پتا چلا پر ہم لائیبیلیٹی نہ بنے ہم جاگ روک رہیں اس پر اوشو بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے اوشو نے جب امپالا خریدی تو امپالا اس وقت کی اچھی گاڑی ہوئا اچھی گاڑیوں میں شمار تھی مہنگی گاڑیوں میں شمار تھی اس وقت اس کی قیمت دس کروڑ تھی جب یہ بات رہی ہوگی اسی کے ستر کے دشک کی تو لوگوں نے جو خاص کر اتنی مہنگی گاڑی میں چلتے ہیں کیا اس پیسے سے اتنے لوگوں کو بھوجن نہیں مل سکتا تھا کیا اس پیسے سے اتنے لوگوں کو یہ نہیں ہو سکتا تھا اتیادی اتیادی تو اوشو نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کیونکہ وہ پوچھنے والے بھارت کے تھے اس لیے انہوں نے بھارت کو ہی لقشت کر کے جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی آبادی گن لینا اور میری امپالا کی قیمت گن لینا بھارت کی ساٹھ فیسدی آبادی غریب ہے غریب ریکھا سے نیچے چل رہی ہے تو یہ سمجھ لینا اگر میں اپنی امپالا کو بیج کر کے سارے پیسے بانٹ بھی دوں تو کسی کے حصے میں اٹھنی اٹھنی بھی نہیں آنا ہے یہ انہوں نے اپنے چھٹیلے انداز میں اس بات کو کہا تھا اور بہت ہی انہوں نے تتستہ سے اس بات کو بھی کہا تھا کہ کہنے والے آپ نے اپنی سائیکل بھیج کر کے کسی کی مدد کی ہے تو آج کل یہ بڑا ٹرینڈ ہے اٹھایا ہم نے اور اپنی بات کہنی شروع کر دی اور جیسی گریب دیکھا تو کبھیوں کے بھی جوانے پھڑ پھڑانے لگتی ہیں کلمے پھڑ پھڑانے لگتی ہیں لیکھکوں کے بھی پھڑ پھڑ پھڑانے لگتی ہیں اگر کچھ کرنا ہے یہی انہی بھومیقاؤں میں رہ کر کے لیکھک کی بھومیقا میں کبھی کی بھومیقا میں پترکار کی بھومیقا میں ایک لائر کی بھومیقا میں ایک پولیٹیشن کی بھومیقا میں ایک ڈاکٹر کی بھومیقا میں ایک ایچسٹر 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 ان تمام بھومیقاوں میں آپ ان تمام مزدوروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں میں بیسک بار بار اسی کی بات کرتا ہوں ہم بیج میں جائیں ہم مول اس میں جائیں کہ ہم کیا ویسا کر سکتے ہیں کیا ہم نیتی اس طرح پر کر سکتے ہیں جس سے ایسی نیتیاں ہوں کہ لوگوں کو بھوجن کی برستہ ملے ایک بڑی اچھی بات مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل سو پرتیشت سکتے ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ نائنٹی نائن پرتیشت بھی یہ سکتے ہو سکتی ہے اس کا ضرور مشواہ سے کہ پچھلے کچھ سالوں سے سرکاریں چاہے کسی بھی پارٹی کسی بھی نیتا کی رہی ہوں پرنتو یہ ضرور ہوا ہے کہ غریبوں کو لے کر کے بہت ساری ایسی یوجنائیں ہیں جس سے غریبوں کے لیے بھوجن کی برستہ اور پانی کی برستہ ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے جہاں نئی ہوئی ہے وہاں چل رہا ہے چونکہ سسٹم میں بڑا ہے لوگ اس ہر ویکتی کا اپنا ایک بھشتہ چار کرنے کا طور طریقہ ہے ایسے سسٹم میں کام کرنا اور کام کو سفل بنانا تھوڑا سا کٹھن جٹل اور تھوڑا درولب ہے پرنتو ہو رہا ہے ہمیں بہت پوزیٹیو ہو کر کس بات کو سوچنا چاہیے کہ آج سے بیس سال پہلے کے گاؤں اور اس بیس سال سے بیس سال پہلے کے گاؤں اور اس بیس سال سے بیس سال پہلے کے گاؤں میں آپ دیکھیں گے تو بہت کرانتی آئی ہے پانی بہت سلب ہو گیا ہے بجلی بھی سلب ہوتی جا رہی ہے بھوجن بھی بستائیں بھی تمام یوجنہوں کے طرح لوگوں تک بھوجن بھی پہنچ رہا ہے تو اب گاؤں چھوڑ کر کے بھاگنے کے کوئی بہت بڑی وجہ رہی نہیں سوائے اس کے کہ مجھے اب ایک سمارٹ فون چاہیے مجھے اب ایک ٹیلی ویجن لسی ڈی لی ڈی چاہیے پیٹ والے ٹی پی کی جگہ لسی ڈی چاہیے لسی ڈی لی ڈی چاہیے یا میری ضرورتیں ریفریجریٹر ہیں یا میری ضرورتیں کار ہے یا میری ضرورتیں اور تمام جو ویلاسیتہ کی چیزیں ہیں وہ ہیں تو اب مقصد بدل گیا ہے اور ایک چھوٹے سے چھوٹا شرمک بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا کامگار بھی ان سب چیزوں میں کو اخفو ابھی جو دوڑ ہے وہ روٹی کی نہیں ہے کم سے کم جس روٹی پر جو بڑی بڑی باتیں لکھی گئی ہیں اوہنگاباد کی پٹریوں پر بکھری ہوئی وہ کم سے کم صرف روٹی کا مسئلہ صرف روٹی بات تو سچ ہے کہ بیروزگاری بڑھے گی اور بڑھ رہی اور ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس وشے پر بھی ہم بات کریں گے ہو سکتا آج ہی یا ہو سکتا نیکشٹ کسی سمیے پر بیروزگاری پر ایک پوری بات کریں گے اور سمجھیں گے بیروزگاری آخر سمجھنے کی کوشش کریں گے میں اپنی بات کو کسی پر تھوپ نہیں رہا ہوں بات رکھ رہا ہوں سکتا ہے آپ یا کوئی اور بٹی سے بلکل پوری طرح سا آساہمت ہو وہ آپ کا اپنا مولے کا دھکار ہے لیکن ہم ایک ومرش کریں گے بیروزگاری ہے کیا آخر اور کیا بیروزگار بھارت ہے کیا بیروزگاری کا کوئی سرکاروں کسی بھی سرکار کے پاس کوئی اپائے ہے یا بیروزگاری کا کل ملا کر کیا پورا گنگ بھوگر ویجیان ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے بہرحال مزدوروں کی جو مرت ہیں مرت جہاں پر ان کی نتی ہوئی ہورنگباد والے مزدوروں کی آتما کو بھگوان شانتی دے اور تمام لوگوں کو بھوجن ملے اس کی شب کامنائیں صدا کرنی چاہیے ان کا اپنے اتریک سہان بھوتیوں کا بھاوناوں کا جوار نہیں ہونا چاہیے کرموں کا جوار بھی ہونا چاہیے ہاتھوں کا جوار بھی ہونا چاہیے صرف دہردائے کا جوار نہیں ہونا چاہیے جو کچھ کر سکتے ہو آپ اپنے گھر میں آنے والی بائی ایک پانچ روپے بڑھا دیجئے بے وجہ اس کو سو روپے دو سو روپے دے دیجئے احسان جتائب نہ دے دیجئے یا آپ کہیں باہر کسی سی اور کسی ایسی مزبوری سے لوگ دیکھتے ہوں تو اس کے پرتی کچھ کر دیجئے یا جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر دیجئے جو نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں ایسا لوگ کرنے والے بھی لوگ ہیں ایسا نا کرنے والے لوگ ہیں لیکن جو کرنے والے ہیں ان کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو نہیں کرنے والے سے بولنے والے ہیں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ نمسکار